میں ہوا بید حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ پور ٹی وی نیوز کرناڑک ایکسپریس میں سب سے پہلے نظر آج کی ہیڈ لائنز پر بی جے پی کی پائدہ لیاترہ میں جی ڈی ایس نہیں ہوگی شامل کمار سوامی کا بیان ماحول بھگاڑنے کا کام مسجد میں شراب کی بوٹلیں فیک کر شرارت کرنے والے فرار ڈی کے کے آدیش پر بی جے پی کی پائدہ لیاترہ والے یتناڑ کے بیان پر ڈی کے شیو کمار کا پلٹ وار پولیت کیرے ہرلی کو کیا گیا پھر گرفتار بینگلورو سے کیرلا جانے والے بسوں پر پابندی جاتی پرمان پتر کے بینا اسکول میں نہیں اینٹری بچوں کے ساتھ پہنچے ڈی سی آفیس بی جے پی کو بینگلورو سے ڈلی تک مافی یاترہ نکالنی چاہیے سلیم احمد کا بیان پی ڈی 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 گیسٹ ہاؤس میں گاڑیوں کے ساتھ ٹوڑ فور بس کے پارس ٹوٹنے سے ہوا حادثہ اب خبریں وستار سے بی جے پی کی پائدل یاترہ میں جے ڈی ایس نہیں ہوگی شامل کمار سوامی کا بیان موڑا معاملے کو لے کر بینگلورو سے محسور تین اگسٹ سے دس اگسٹ سات دن سرکار کے خلاف پائدل یاترہ کے آئلان کے بعد بی جے پی جے ڈی ایس میں درار ہم کو بھروسے میں نہ لے کر خود فیصلہ کرنے والی بی جے پی جس کی پائدل یاترہ کا انچارج ہو پریتم گوڑا جس نے پینڈرائیو سے کیا ہے ہمارے پریوار کا نقصان بینگلورو سے محسور تک چلتا ہے ہمارا ہی راج ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا ہمارا ملاپ الیکشن کی بات اور ہے اس معاملے میں ہم نہیں دیں گے بی جے پی کا ساتھ کھل کر بی جے پی کے اس فیصلے پر لگائی پورو سیم اور کیندر منطری کمار سوامی نے بیان دے کر بھڑاس ماحول بگاڑنے کا کام مسجد میں شراب کی بوٹلیں فیک کر آروپی فرار رائچور جلہ سروار گاؤں کی فردوس اس مسجد میں رات آٹھ بجے کے قریب سماج گھاتک لوگوں کی طرف سے ماحول بگاڑنے کے لیے مسجد میں شراب کی بوٹلیں فیکنے کے بعد علاقے میں بڑھنے لگی بھیڑ آروپیوں کو گرفتار کرنے کی زور پکڑنے لگی مانگ تو سی پی آئی شریکان کی طرف سے سمجھایا گیا پردرشن کاریوں کو کافی دیر تک حالات کو دیکھتے ہوئے سی پی آئی کے آروپیوں کو گرفتار کرنے والے بھروسے کے بعد ہڑتال کو واپس لے کر شانت ہوئے سمودائے کے لوگ جس کے بعد گیارہ لوگوں کے ساتھ ایک نابالی کو گرفتار کرنے کی دی پولیس نے جان کری ڈیکے شکمار کے آدیش پر بی جے پی کی پیدل یاترہ والے اتناڑ کے بیان پر ڈیکے کا پلٹ وار یا میلے اتناڑ کا خود کی پارٹی کے راج ادیکش بیوائی ویجندر کے خلاف ڈیکے شکمار اور ویجندر کا سیاسی سمجھوتا ڈیکے کو سی ایم بنانے کے لیے ویجندر کی پیدل یاترہ والے بیان پر ڈیکے شکمار کا پلٹ وار اتناڑ کے اب تک دیئے تمام بیان ریکارڈ ہیں میں نے اتناڑ پر ایک سو کروڑ کا ڈیفرمیشن کیس فائل کیا ہے جس کو جو بولنا ہے بولے کہا ڈیپوٹی سی ایم نے پونیت کیرہلڈی کو کیا گیا پھر گرفتار پچھلے دنوں مٹن پر ہنگامہ کر کے سرکاری ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں گرفتار بھگوا کارے کرتا پونیت کا پولیس پر کسٹڈی میں مارنے اور گالیاں دینے کے آروپ پر پورو سانسط پرتاب سمحہ کے ساتھ ویجہ نگر ایسی پی آفیس میں چندن کمار کے خلاب مورچہ کھول کر بینگلورو کے بسویشور نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے جمع ہونے لگے بھگوا کارے کرتا تو حالات کو دیکھتے ہوئے پونیت کے ساتھ بھی سے زیادہ سپورٹرز کو کیا پولیس نے اٹھا اٹھا کر ویان میں ڈال کر گرفتار بینگلورو سے کیرلا جانے والے بسوں پر پابندی بھاری بارش اور پہاڑوں کی چٹانے گرنے زمین کھسکنے سے کیرل کے وائناڑ میں اب تک دو سو سے قریب دبے ہیں مٹی میں لوگ جس کے چلتے اس مارگ پر جانا کسی خطرے سے خالی نہیں جس کے چلتے کچھ جلوں کو چھوڑ کر کیرل جانے والے تمام بسوں پر کیس آٹی سے نے لگائی ہے روک جاتی پرمان پتر کے بینہ اسکول میں نہیں انٹری بچوں کے ساتھ ڈی سی آفیس کے باہر دھرنا پردرشن دھاروار جلہ کلیکٹر دفتر کے باہر سڑی کیاتر اور کڑی کیاتر جاتیوں کے بیچ الجھن جس کے چلتے نہیں مل رہا ہے ان کو جاتی پرمان پتر جس سے ان سمودائے کے لوگوں کو نہیں مل رہی ہے کوئی بھی سرکار کی سویدہ اور نہ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن انصاف ملنے تک ڈی سی دفتر کے باہر بچوں کے ماں باپ اور سمودائے کے لوگ کر رہے ہیں ہڑتال بی جے پی کو بینگلور سے دلی تک مافی یاترہ نکالنی چاہیے سلیم احمد کا بیان بی جے پی کی بینگلور سے محسور سی ایم اور سرکار کے خلاف پیدل یاترہ پر جم کر سادہ نشانہ بی جے پی کو کینڈر کے بجڑ سے ہوئی راج کے ساتھ نائنصافی کے خلاف پہلے مافی یاترہ نکالیں راج کے ساتھ ٹیکس میں حصہ داری جی ایسٹی اور بجڈ میں فنڈ نہ دے کر نائنصافی کی ہے کہ اندر سرکار نے اس کے لیے راج کی جنتہ سے مافی مانگ کر مافی یاترہ نکالیں بی جے پی کہا کے پی سی سی ورکنگ پرسیڈنٹ یم ایل سی سلیم احمد نے پی ڈی بلو ڈی گیسٹ ہاؤس میں گاڑیوں کے ساتھ توڑ فورڈ گلبرگا شہر کے ریلوے اسٹیشن کے قریب رہے پی ڈی بلو ڈی گیسٹ ہاؤس میں کھڑی تحصیل دار ویجے کمار کی کار کے علاوہ کئی گاڑیوں کو شراب کے نشے میں کیا ہے کار کا گلاس ہیڈ لائٹ توڑ کر کئی گاڑیوں کا نقصان کر کے انجان ویکتی ہوئے ہیں فرار ماملے کو لے کر اسٹیشن بازار پولیس تھانہ میں کیس کر لیا گیا ہے درج بس کے پارس ٹوٹنے سے ہوا حادثہ حادثہ صبح مدی بیہار کے ہرے مرال گاؤں کا ہے جہاں بس کے پارس ٹوٹ جانے سے بے کابو ہوئی بس گھس گئی بستی میں بس کو آتے دیکھ لوگ اور پڑوسی نکلے جان بچا کر بھاگنے یاتری بھی ہیں سرکشت نہیں ہوئی کوئی پریشانی مدی بیہار نارائن پور مارگ کی بس حادثہ مدی بیہار پولیس تھانہ لیمٹ میں آیا ہے پیش اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس